وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والأہلی وصحابی اجمعین اما بعد وَقَالَ تَعَلَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتِيُ اللَّهِ وَأَتِيُ الرَّسُولِ وَأَوْلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَعَذَاتٌ فِي شَيِّن فَرُدُّهِ الْلَّهِ وَرَسُولِ اِن كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا رَبِّ شْرَحْ لِي صَبْرِ وَيَسْرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْأُقْدَةً مِلْلِسَانِيَ فَقَهُ قَالِ میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارا پروگرام ہے کب تک یہ اختلاف اور ہم نے اس میں اب تک قرآن و حدیث سے پانچ ایسی باتیں دیکھی جس سے یہ بات پتا چلی کہ اختلاف یقیناً ایک بہت بری اور بہت ہی بھیانک اور بہت ہی خطرناک ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانے سے پہلے ورننگ دیا تھا کہ شیطان اس کے تعلق سے مایوس نہیں ہوا ہے آئیے آج ہم نین سوال پر آتے ہیں جو ایک اہم ترین سوال ہے آج کے اس دور اور زمانے میں سارے مسلمانوں کے لئے ہم جب دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ مسلمانوں میں عقیدہ عبادت تمام چیزوں میں اختلافات ہیں کوئی کہہ رہا ہے قبروں پر جا کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا بھی کر سکتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو شرک ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے دنیا کے ذرے ذرے کا علم ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو شرک ہے اللہ ہی کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے کوئی کہتا ہے کہ نماز ایسے پڑھنا ہے کوئی کہتا ہے ایسے پڑھنا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے کوئی چیز یہ کہتا ہے یہ چیز غلط ہے اب یہ تمام اختلافات کے مطالق ہم یہ بات دیکھیں کہ اس کے تعلق سے کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو حل کریں اب اس میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں سب صحیح یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح صاحب صحیح ہم سب ایک ہی ہیں یہ بات حقیقت تو نہیں ہے بلکہ یہ بات تو جھوٹ ہے اللہ تعالی نے بتایا ہمیں قرآن میں سورہ نسا میں سورہ چار آیت نمبر 82 افلائی تدبرون القرآن وہ لوگ قرآن پر غور تدبر کیوں نہیں کرتے ولو کان من اندی غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کثیرا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے ہیں پتا چلا اختلافات اللہ کے دین میں ہے تو یہ بات کہنا کہ یہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے یہ جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے حلال بھی ہے حرام بھی ہے شرک بھی ہے اور صحیح بھی ہے نہیں ہو سکتا دو میں سے کسی کو تو غلط ہونا ہوگا کوئی تو صحیح کوئی تو غلط ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں معلوم کیسا پڑے کہ آخر میں اختلافات حل کیسے ہوں گے آئیے ہم اس آیت کی طرف بڑھتے ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا پچھلے اپسوڈ میں پچھلے اپسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں ایک طرف ہمیں ملتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کئی جگہوں پر ہے اختلافات مت کرو بری چیزیں حلقوں برباد ہو جاؤں گے کمزور پڑ جاؤں گے اس طرح ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے اور ہم خاص طور سے قرآن کی ایک آیت کی طرف دیکھیں گے میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس آیت کو آپ خاص گوھر سے سنیں یاد کرنے کی کوشش کریں میں اس کا آپ کو حوالہ بتانے والا ہوں وہ حوالہ تک اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں کیوں کیونکہ اس آیت میں ایک ایسا گولڈن پرنسپل دیا ہوا ہے جس سے کہ ہمیں پتا چلے گا کہ جب اختلافات آ جائیں تب کیا کریں اختلاف نہ کرو لیکن اختلاف آ جائے تو کیا کرو آئیے ہم قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہیں یہ آیت قرآن میں سور نسا میں ہے سورہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی نائن دیکھیں اگر آپ گوھر کریں گے سورہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی نائن مجھے نائن بتانا نہیں پڑھا ہے کیونکہ نائن آ گیا فور پلس فائے نائن ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اس آیت میں یا ایوہا لدین آمنو اے ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالی سارے ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے قیامت تک کے سارے مومنوں سے اتیو اللہ اللہ کی فرما برداری کرو واتیو رسول رسول کی فرما برداری کرو وعولی الامری منکو اور جو تم میں اختیار والے ہیں ان کی بھی بات مانو جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اتیو اللہ واتیو رسول کئی جبہوں پر ہے کئی جبہوں پر ہے یہ قرآن کی ایک واحد تنہوں تنہا اکیلی جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے اتیو اللہ واتیو رسول وعولی الامری منکو جو تیسرے ہے کہ اولو الامر اختیار والے ان کا ذکر صرف اس آیت میں ہوتا ہے پورے قرآن میں صرف اس ایک اکیلی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اتیو اللہ واتیو رسول کے ساتھ اولو الامر کا ذکر کیا ہے اولو الامر کون ہے امام ابن قطیر رحیم اللہ بتاتے ہیں کہ اولو الامر العلماء والحکام علماء جو ہیں وہ اولو الامر ہے اختیار والے کون ہے علماء ہے اور حکام ہے مسلمانوں کے جو خلیفہ ہوتے ہیں ان کی بھی بات مانو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تو اللہ تعالی نے ہمیں کہا اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو اور اولو الامر کی بات مانو جب ہم دیکھتے ہیں ان تمام آیتوں کی طرف جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف وطی اللہ وطی رسول کہا تو وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے جو یہ اس آیت میں ہے کیوں جب تک بات اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو وہاں تک کوئی اختلاف ہی نہیں ہے آپ کے رسول کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحب کے رسول کون ہے ان کے کون ہے صاحب کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اختلاف ہے نہیں لیکن جب بات علو العمر کی ہوئی اختیار والوں کی علماء کی بات ہوئی تو فلاں صاحب کہیں گے میں تو فلاں مولانا کی بات ماننے والا ہوں میں کہوں گا میں فلاں مولانا کی بات مانتا ہوں تیسے صاحب کہیں گے میں فلا امام صاحب کی بات مانوں گا یہاں آپ پہ جا کر اختلاف آتا ہے اختلاف کی جو بات ہے وہ یہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم سب الالمر کی طرف جب اللہ نے ریفر کرنے کہا علماء کی طرف جب اللہ تعالی نے رجوع کرنے کہا ان کی طرف ان کی بات ماننے کہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب الگ الگ علماء کی طرف ریفر کر رہے ہیں تو یہاں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں جب تک رسول کی بات تھی تو سب ایک ہی رسول کی بات نانتے ہیں کوئی الگ الگ رسول تو نہیں ہے ہمارے اسی وجہ سے اس آیت میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے نا اللہ جانتا ہے کہ یہاں پہ اختلاف آنے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے سے بتا دیا فَإِن تَنَا ذَاتٌ فِي شَئِن اگر آپس میں اختلاف آ جائے یہی تو ہمیں سوال ہے نا اگر اختلاف آئے تو کیا کرو وہاں پہ سب تھیری کا کام شروع ہو گیا ہر کسی کے اپنی تھیری تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَإِن تَنَا ذَاتٌ فِي شَئِن اگر آپس میں اختلاف آ جائے کیا کریں فَرُدُّهُ إِلَّا اللَّهِ وَرَسُولُ اس معاملے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اب اللہ سبحانہ وتعالی نے تیسرے کا ذکر یہاں کیا اس معاملے کو لوٹا اللہ کی طرف اور رسول کی طرف امام ابن حجر الاسقلانی جنہوں نے صحیح بخاری کی کومنٹری لکھی ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر رُدُّهُ إِلَّا اللَّهِ وَرَسُولُ کہا تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ فائنل آثورٹی اللہ رسول رسول ہے انہوں نے بتایا کہ یہ بات پر بھی غور کرو کہ اَتِعُ اللَّهَ ہے وَأَتِعُ الرَّسُولُ ہے وَأَتِعُ لِلْهِ الْحَمْدِ مِنْكُمْ نہیں ہے مطلب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہا اللہ کی فرما برداری کرو رسول کی فرما برداری کرو اور اُلُّ الْحَمْرِكِ بھی مطلب وزن اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی کم کر دیا ہے اور بعد میں جب کہا فَرُدُّهُ إِلَّا اللَّهِ وَرَسُولُ اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ مطلب اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی کیا؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی قرآن کی طرف رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی کیا؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی حدیث کی طرف لوٹاؤ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ اب آپس میں اختلاف آئے تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ چلو بھائی یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں یہ فلان عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے ہم کہیں گے آپ کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ مجھے لوٹانا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف تو مجھے پتا چلنا ہوگا نا انہوں نے کیا بات کہی کہاں سے کہا فلا مولانا یہ کہہ رہے ہیں تو ان سے کہوں گا چلی آپ بتائی آپ کی کیا دلیل ہے آپ کی کیا دلیل ہے تو تاکہ میں لوٹانا سکھوں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اب ہم سب کو یہی کرنا ہے کئی سارے لوگ اس موقع پر کنفیوز ہو جاتے ہیں بلکہ اختلاف ہے ہی کیوں کہتے ہیں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تمنایں یہ تو صرف تمنا ہے نا کہ اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے اختلاف تو ہے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر الگ الگ مذہب ہے کوئی ہندو ہے کوئی عیسائی ہے کوئی بودسٹ ہے کوئی جین ہے کوئی مسلم ہے یہاں پر ایک شخص کو چلنا ہوگا سمجھنا ہوگا دیکھنا ہوگا پہچاننا ہوگا اور صحیح بات تک پہنچنا ہوگا اسلام تک پہنچتا ہے اسلام تک پہنچنے کے بعد یہاں پر دیکھتا ہے تو یہاں ابھی اختلاف ہے کوئی بول رہا یہ صحیح ہے کوئی بول رہا یہ صحیح ہے کوئی بول رہا یہ صحیح ہے اب کیا کریں ایک مثال میں دے رہا ہوں آسانی سے سمجھنے کے لئے ایک بچہ امتحان میں جاتا ہے سوال ہوتا ہے صحیح جواب چنو صحیح جواب چنو اب ایک سوال کے چار جواب پانچ جواب تین جواب دی ہوئے اسے صحیح جواب چننا ہوگا اب وہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے پانچ جواب کیوں دی ہوئے ہیں مجھے نہیں چین مجھے ایک ہی جواب دو میں اسے جا کر چن کراؤں گا تو ہم لوگ کیا کہیں گے اسے کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ایگزیم ہے ایگزیم کے اندر ایسے اپشنز آتے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ تم صحیح جواب چنتے ہو یا نہیں چنتے ہو تمہیں صحیح جواب معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپشنز رکھے ہیں ابلیس بھی تو ایک اپشن ہے تو مستقیم چننا ہے تو وہ چن کر کوئی ایک شخص اسلام تک پہنچا اب یہاں پر آنے کے بعد بھی اسے صحیح جواب چننا ہوگا تو اختلافات تو ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا فَرُدُّهُ الْلَّهِ وَرَسُولُ اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف رسول کی طرف لیکن آج دوسرا پرابلم آگیا ہم اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف کیسے کسی معاملے کو لوٹائیں گے اگر ہمارا تعلق ہی نہیں ہے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں نکل جاتی کبھی قرآن پڑھے ہی نہیں ہے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کبھی قرآن سمجھ کر پڑھیں تفسیر کے ساتھ پڑھیں کبھی کیا ہی نہیں ہے رسول کی طرف کیسے لوٹائیں گے اگر کوئی حدیث کی کتاب سے تعلق ہی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ اگر آپس میں اختلاف آ جائے فَرُدُّهُ الْلَّهِ وَرَسُولُ اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اور پھر اللہ تعالی نے کیا کہا آپ کو معلم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اِنْكُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اختلافات کو اِنْكُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ اور قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے تو ایمان نہیں ہے تو جو کرنا ہے کرو ایمان نہیں ہے تو جیسا کرنا ہے کرو ٹو پلس ٹو فور فائف سکس سب کو صحیح بلنا ہے بلو ایمان والے ہونا رُدُّوْهِ اللَّهِ وَرَسُولُ اِنْكُنْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تو تمہیں کیا کرنا ہوگا اگر ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اختلافات کو لوٹاؤ وہاں پر ناظرین اب وقت ہو رہا ہے ایک وقفے کا ناظرین وقت اب ہو گیا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اپنے باتوں کے سلسلے کو جاری کریں گے جزاک لکھا ہے اسلام ورحمت اللہ ایک رب ایک نبی ایک قرآن ایک قبلہ ایک امت لیکن آپس میں بٹے ہوئے ہیں بہت سارے اختلاف وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَضَحَبَرِي حُکُمُ آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو نہیں تو کمزور پڑ جاؤگے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور وہی ہوا ہیں تو کرونوں میں لیکن کوئی حیثیت نہیں بہت سارے اختلاف آخر کیا کریں کیا ہے کوئی راستہ اے رب تو ہی ہمیں راستہ بتا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر آپس میں اختلاف آ جائیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹا دو اسی مقصد کے تحت سن دو ہزار چار میں اسلامیک انفرمیشن سنٹر قائم کیا گیا آج امت کو ضرورت ہے کہ آپسی سارے اختلافات مٹا کر ہم واپس لوٹیں قرآن اور صحیح حدیث کی طرف حق بات جانے سچ کو پہچانے اسی مقصد کے تحت آئی آئی سی کی شروعات کی گئی اور الحمدللہ آئی آئی سی کی ساری دعوتی سرگرمیاں جاری ہے شروعات ایک چھوٹے سے سنٹر سے ہوئی الحمدللہ آج تین سنٹرز ہیں کرلا، اندھیری اور جوگیشوری قرآن اور حدیث کی بنیاد پر آئی آئی سی مسلمانوں میں اتفاق لانے کی کوشش کر رہا ہے دعویٰ ڈیس آئی آئی سی کے ریسپشن پر سارا دن علیماء سوال اور جواب کے لیے موجود رہتے ہیں ہر سال اہم ضروری موضوع پر آئی آئی سی ایک بڑی آئی آئی سی ایک بڑی آئی آئی کانفرنس آگنائز کرتا ہے ہر اتوار ممبئی کے الگ الگ مقامات پر آئی آئی سی عوامی پرگرامز آگنائز کرتا ہے تربیت کے خصوصی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آئی آئی سی نے کئی اسلامی کورسز انگلیش اور اردو میں ترطیب دیئے ہیں ویکلی لیکچرز ممبئی کے کئی مقامات پر آئی آئی سی سپیکرز کے مستقل دروس جاری ہیں غیر مسلموں میں دعوت آئی آئی سی اپنے عوامی جلسے انفرادی دعوت اور دعوت ٹریننگ کورسز کے ذریعے غیر مسلم بھائیوں میں اسلام کے خلاف پھیلی ہوئی غلط فہمیاں اور نفرتیں دور کر کے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتا ہے اہل السنہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر اختلاف سے نجات اور اتحاد امت کے مقصد کے تحت آئی آئی سی کا مہانہ مجلہ اہل السنہ جاری ہے آج جن مسائل کو لے کر امت میں اختلافات ہیں ان سے متعلق قرآن اور صحیح حدیث میں کیا ملتا ہے یہی بتانے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے رسالہ اہل السنہ مس باہ آئی آئی سی سسٹر سرکل مس باہ آئی آئی سی کا بہنوں کا شعبہ قائم کیا گیا ہے ایزی قرآن قرآن اک ارائبک کورس اقرآن تجوید کورس ہیئر آفٹر اسلامک سٹڈیز کورسز بہنوں کا خصوصی فون کانفرنس پرگرام اس طرح کے کئی کورسز اور پرگرامز بہنوں کے لئے خصوصی رکھے جاتے ہیں فون کانفرنس ہفتے میں دو بار آئی آئی سی ایک سپیشل پرگرام رکھتا ہے جو فون کانفرنس کے ذریعے کئی جگہوں پر پہنچاتا ہے اب یہ پرگرام آئی آئی سی کے ویب سائٹ سلامس میسز ڈاٹ کام پر لائف ویڈیو کانفرنس بھی ہو رہا ہے کتابچے اور پیمفلیٹس اہم موضوعوں پر آئی آئی سی کتابچے اور پیمفلیٹس مستقل شائع کرتا ہے ڈی ایس ایس ڈیپلومہ ان شریعہ سٹڈیز آئی آئی سی کا دو سال لمبا ویکنڈ شریعہ سٹڈیز کورس ہے اسلام ہیلپ لائن کوئی بھی اسلامک سوال آپ آئی آئی سی کی ہیلپ لائن 6426-9999 پر پوچھ سکتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں سورة المائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر دو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو سبحان اللہ والحمد اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ وعدے کے مطابق بریک کے بعد میں پھر حاضر ہوں ہماری بات ہو رہی تھی اللہ سبحان و تعالیٰ نے پھر کہا ذالک خیر اس میں خیر ہوگا وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا سب سے اچھا انجام ہوگا میرے بھائیوں اور بہنیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایک ایسا سلیوشن بتایا ہے جو اتنا بتانے کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو ہماری بدبختی ہے اختلافات ہر طرف فیلے ہوئے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے بتایا رُدُّوهِ اللَّهِ وَرَسُولُ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اب اللہ سبحان و تعالیٰ نے جب کہا اللہ کی طرف لوٹاو رسول کی طرف لوٹاو اب رب العالمین کا کام ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے لوٹانے کے لئے ذریعے محفوظ رکھے اسی وجہ سے قرآن محفوظ ہے آج تک کوئی ایک ورڈ نہیں چینج کر پایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ ہیں آج تک ایک محدث پرخ کر کے بتا سکتا ہے یہ حدیث صحیح سنت سے ہے ضعیف ہے یہ موضوع ہے ثابت شدہ بات ہے غیر ثابت شدہ بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ردو اللہ و رسول لوٹاو اس معاملے کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کے سامنے ایک فارمیلا ہے جو رب العالمین نے دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ اگر ایمان والے ہو تو یہ کرنا اور کہا کہ اس میں خیر ہوگا خیر اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا اب ہم تمام مسلمانوں کو کرنا کیا ہے بھئی اللہ کی کلام ہے موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں موجود کس کی بات صحیح ہے جا کے دیکھ لو جس کی بات صحیح ہوگی ہم سب کو کرنا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ردو اللہ و رسول آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں الحمدللہ اسلام کے تعلق سے علم لوگوں میں بڑھ رہا ہے لوگوں میں علم عام ہو رہا ہے اور الحمدللہ دنیا بھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس فارمیلہ پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ردو ہی اللہ ہی وہ رسول کر رہے ہیں اللہ کی طرف لوٹاؤ رسول کی طرف لوٹاؤ کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو اس بات کو سمجھ نہیں پاتے وہ کہتے ہیں یہ فساد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالکہ خیر کہہ رہے ہیں فتنہ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا خیر ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اپنی تحقیق کی کمی کی وجہ سے کر رہے ہیں قرآن حدیث طرف لوٹنا لیکن دیکھنا بہت برا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا وَاَحْسَنُ تَعْوِيلَ اس کا سب سے اچھا انجام ہے اب میرے بھائیوں اور بہنیں میں نے آپ سب کے سامنے ایک بہت بڑا بنیادی اصول رکھ دیا ہوں قرآن حدیث سے جس سے کہ ہمیں پتا چلا کہ اختلافات آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا اور جب ہمیں پتا چل گیا کہ قرآن حدیث میں یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ احزاب میں سورہ تیس آیت نمہ چھتیس وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ کوئی بھی مومن مرد وَلَا مُمِنَتٍ یا مومن عورت اس کے لئے صحیح نہیں ہے مومن مرد مومن عورت کے لئے صحیح نہیں اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس بارے میں کوئی اختیار باقی رہے اختیار ہی نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا سوچوں گا نہیں سوچوں گا آگئی قرآن حدیث کی بعد فنش اختلاف کو سرنڈر ہونا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا مومن مرد مومن عورت کے لئے صحیح نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فیصلہ آنے کے بعد اِذَا قَدَ اللَّهُ وَلْخِيَرَتُ مِنَمْرِهُ اختیار باقی رہے اختیار ہی نہیں قرآن حدیث کی بات آگئے فنش اب یہی تو ضرورت ہے یہی تو سمجھنا ضروری ہے ہم سب کے لئے کہ تمام مسلمان آؤ چلو قرآن حدیث میں کیا دیکھیں گے اب جتنا علم عام ہوگا اور جتنے ہمارے دلوں میں سے ایک دوسری کے لئے بغز دور ہو جائے گا ہمارے اتنے اختلافات ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ تو بتایا ہے اور یہ کہہ کر بتایا گیارنٹی کے ساتھ ذالکہ خیر بینے اس میں خیر ہوگا اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی کہا سورہ نساء سورہ چار آیت نمبر پیسٹھ اور نہیں آپ کے رب کی قسم آپ کے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کون ہے اللہ رب العالمین خود اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کئی جگہوں میں کئی چیزوں کی قسمیں کھائی لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود کی قسم کھائی مطلب پتا چلا کہ کتنی اہم چیز آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَا ان کے پاس ایمان نہیں ہے حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَمْ بَيْنَهُمْ جب تک وہ آپ کو آپسی سارے اختلافات میں فائنل جج نہیں بنا لیتے لا يُمِنُونَا ایمان کا لنی ہے یہ لوگ فِر اپنے نفس میں تھوڑی بھی رکاوٹ نہیں پاتے رکاوٹ ہوتی ہے نا آدمی سوچتا ہے مانو نہیں مانو سوچتا ہوں آئیے بات قرآن حدیث سے سامنے دیکھوں گا سوچوں گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑی بھی رکاوٹ نہیں پاتے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پوری پوری طرح سے قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے رب کی قسم جب تک یہ لوگ اپنے آپسی سارے اختلافات میں آپ کو فائنل جج نہیں بناتے اور صرف جج نہیں بناتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنل جج اگر آپ کو فائنل جج نہیں بناتے نمبر ون نمبر دو تھوڑی بھی نفس میں رکاوٹ نہیں پاتے رکاوٹ نہیں لگنی چاہے کہ نہیں مانو نہیں مانو رکاوٹ نہیں اور نمبر تین وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آپ پوری پوری طرح سے قبول نہ کر لیں تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا يومنون ایمان دلنین لوگ مطلب ایمان کا تقاضی کیا ہے کہ ہم پوری پوری طرح سے مان لیں اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں قرآن حدیث کی طرف دیکھا میں نے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سلیوشن ہے تو ہے ہے آئیے ہم ایک اور آیت کی طرف دیکھیں یہ آیت سورہ انقبوت میں ہے سورہ نمبر انتیس آیت نمبر سکسٹی نائن اللہ تعالیٰ نے کہا والذین جاہدو فینا لنا حدیان نہم سبو لنا جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے انہیں ہدایت دیں گے کسے اللہ ہدایت دے گا لوگ بلتا ہے سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دی سمجھنے کی کیوں سمجھنے کی ہدایت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہا والذین جاہدو فینا جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں مطلب آپ سمجھنے کی کوشش میں ایفورٹ دانا ہوگا قرآن پڑھنا ہوگا حدیث کی طرف دیکھنا ہوگا کبھی کبھی راوی کے حال کے تعلق سے سمجھنا ہوگا دونوں عالموں سے دلیل پوچھنی ہوگی مولانا آپ کی صحیح دلیل کیا ہے جاہدو فینا اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں جد و جہدی ہے آپ کو سمجھ بھی کیوں نہیں آرہا ہے کیونکہ آپ نے جد و جہد نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہدایت دے گا لیکن بیٹھے بیٹھے ہدایت نہیں ملنے والے کیوں میں بیٹھا ہوں ہدایت نہیں ملنے والے سمجھ میں نہیں آرہا ایفورٹ ڈالیں ایفورٹ ڈالو اسلام ایک ایسا دین ہے محفوظ دین ہے پریزورڈ دین ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آگے کچھ بھی بات بول سکتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا بھیجاوہ دین ہے قرآن محفوظ ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ ہیں جا کے تمہیں دیکھنا ہوگا سٹڈی کرنا پڑے گا تم نے سٹڈی کیے جاہدو فینہ کیے اللہ کے راستے میں جد و جہد کیے ایفورٹ ڈالے علم حاصل کیے پوچھا چیک کرنے کی کوشش کی اللہ تعالی نے کہا جو کوشش کریں گے میں انہیں ہدایت دوں گا ہدایت کا وعدہ کوشش کے ساتھ اللہ تعالی نے جڑا ہے ہم سب کے لئے بہت اہم نصیحت ہے اب میرے بھائیوں اور بہنیں آئیے ہم سب بھی اس مومنٹم کا ایک حصہ بنیں جو مومنٹم قرآن و حدیث کی باتیں جو آج دنیا بھر میں الحمدللہ لوگ قرآن و حدیث کی طرف لوٹ رہے ہیں آئیے ہم بھی چھوٹا رول ادا کریں جو ہمیں اللہ تعالی توفیق دیں ہم سب بھی اپنے طور پر کوشش کریں ہم سب بھی کوشش کریں کہ یہ اختلافات ختم کرنے کے لئے آئیے ہم سب قرآن و حدیث کی طرف لوٹیں ہم سب وہاں جا کر دیکھیں گے کیا ہے موجود سب کریں گے اس میں دل میں سے پہلے بگز نکالنا ہوگا اور میرے بھائیوں اور بینیں یہی پر پرابلم آج جاتا ہے پرابلم آج بہت بڑا یہ ہے کہ قرآن و حدیث تو محفوظ ہے لیکن دلوں میں ہی اختلاف آگیا کتنی بھی قرآن و حدیث کی باتیں کیوں نہ ہو لوگ اختلاف ختم ہی نہیں کرنا چاہتے اسی وجہ سے ہمیں دیکھنا ہوگا کچھ ٹریٹمنٹ کی طرف ٹریٹمنٹ کی طرف دیکھنا ہوگا اور وہ ٹریٹمنٹ کے پانچ پوائنٹس انشاءاللہ میں آگلی سیریل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیا شروعات کروں گا میں انشاءاللہ اور ہم دیکھیں گے کہ آخر میں یہ سب جو اختلافات اختلافات ہر جگہ پر ہیں بنیادی اصول ہے قرآن و حدیث طرف لوٹو لیکن جو دل کے اندر چلے گیا اختلاف اس کو کیسے ختم کریں اس کو ختم کرنے کے تعلق سے پانچ قیمتی اصول انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں پانچ قیمتی نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اگلا اپیسوڈ دیکھیں اور انہیں معلوم کرنے کی کوشش کریں اور زندگی میں لا کر اس امت کو اس اختلاف کے بوجھ سے بچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح راتہ سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق دیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و اعتصموا بحبل اللہ جميعا و لا تفرقوا و اذکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا سود آج نام بدل کر بھیس بدل کر لوگوں کے سامنے آتا ہے اور لوگ اسے پہچان نہیں پاتے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے روز مرہ کی لیندین سے لے کر سونے اور چاندی کی تجارت شیئر مارکٹ سے لے کر کمارڈٹی مارکٹ تک ٹریڈٹ کارٹ سے لے کر انشورنس تک حلال بزنس کے آئیڈیاز اور حلال انویسمنٹ سے لے کر اسلامی فینکنگ تک آئیے دیکھیں تجارت کے اسلامی اصول تجارت کے اسلامی اصول حلال کمائی کے اسلامی مشورے جانیے بردر زید پٹیل سے صرف نصیحہ پر ہر بات دلیل کے ساتھ شکوک و شبہات غلط عقائد تک لے جاتے ہیں مسائل سے لاعلمی گناہوں تک پہنچا دیتی ہے جہالت ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج ہے سوال پوچھو تو سہی قرآن و سنت کی روشنی میں پائیں اپنے سوالوں کے جواب شیخ کفایت اللہ سنابیلی سے صرف نصیحہ پر ہر بات دلیل کے ساتھ پتھر کے آگے سر جھکائے پتھر تجھے کچھ دینا پائے انسان کے آگے ہاتھ فہلائے انسان جو خود اپنی جان گوائے ہم سب اسی سورج کی روشنی میں جیتے ہیں اسی چاند کی چاندنی کو پاتے ہیں جب ایک زمین اور ہمارا آسماء ایک ہم سب ایک ہمارا رب ایک تو راستے الکیوں رب ایک پھر راستے الکیوں بردر زید پٹیل کے ساتھ صرف نصیحہ پر ہر بات دلیل کے ساتھ نصیحہ ہر بات دلیل کے ساتھ پھر راستے الکے پھر راستے الکیوں پھر راستےieran کچھ سکتے کر